جنوبی افریقی سپننر نے اننگز میں دس وکنے لے کر تاریخ رقم کر دی جنوبی افریقی سپننر سیم وائٹ ہیڈ نے فس کلاس میچ کی ایک اننگز میں دس وکنے حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے خبر ساندار روائٹرز کے مطابق سپننر نے اپنی امدہ کر کردگی سے جنوبی افریقی دومیسٹرک رکٹ کی تاریخ میں ایک سو پندرہ سال میں بہترین بولنگ کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا بنگلہ دیش میں ہونے والے انڈر نائنٹین فورڈ کپ دوہزار سولہ میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے والے سپننر نے ساؤتھ ویسٹرن ڈویئن کی نمائندگی کرتے ہوئے بارہ شارعہ ایک آورز میں چھتیس رنس کے عوض دس وکنے حاصل کی ان کی اس شاندار کارکردگی کے سبب چار روزہ فرنچائز سیریز میں ڈویئن ٹو میں ساؤتھ ویسٹرن ڈسٹرک کے خلاف ایک سو چھتیس رنس کے حدب کا تاقب کرنے والی ایسٹرن سٹرن کی ٹیم صرف پیسر رنس پر ڈہیر ہو گئی چو بیس سالہ سپننر نے پہلی انڈنگز میں چو سر رنس کے عوض پانچ وکنے لی تھی اور میچ میں مجموعی طور پر پندرہ وکنے حاصل کی آل رونڈر نے بھلے سے بہترین کھیل پیش کیا اور پہلی اور دوسری انڈنگز میں بل ترتیب چھے سٹھ اور پینتالیس رنس کی باریاں کھیلیں اور اس امدہ کرکردگی کی بدولت ان کے ٹیم میچ میں ایک سو بیس رنس سے فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی یہ ایک سو پندرہ سال بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں بہترین بولنگ کا ریکارڈ اور جنوبی افریقہ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں دوسری بہترین بولنگ ہے جہاں اس سے قبل انیس سو چھے میں بریٹ وگلر نے چھبیس رنس کے عوض دس وکنے لینے کا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ ان سے لکھ رہیے